موسیقی سن اکتیس ایسویں کی ادھے فسا کے بعد یسو مصی نے یوہنہ کو اپنے بارہ رسولوں میں سے ایک کے طور پر چنا یوہنہ یسو کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے اور انہی کو یسو نے اپنی ماں مریم کی دیکھ بال کرنے کی ذمہ داری سونپی تھی یوہنہ کی انجیل چاروں انجیلوں میں سب سے آخری انجیل ہے اسے افسس میں یا اس کے آس پاس تقریباً اٹھانویں ایسویں میں لکھا گیا یعنی یسو مصی کی موت کے تقریباً پینسٹھ سال بعد ان سالوں کے دوران یورشلم کی تباہی کے بارے میں یہ سمسی کی پیشگوئی پوری ہوئی اس انجیل میں 92 فیصد معلومات ایسی ہیں جو دوسری انجیلوں میں نہیں پائی جاتی یوہنہ نے محبت کے بارے میں دوسرے انجیل نویسوں کی نسبت سب سے زیادہ لکھا یوہنہ کی کتاب میں 21 باب ہیں پہلے باب میں زمین پر آنے سے پہلے آسمان پر یسو کے کردار کے بارے میں بتایا گیا ہے یسو کا ذکر اس ہستی کے طور پر کیا گیا ہے جس کے ذریعے خدا نے باقی سب چیزیں بنائی یسو کو کلام کہا گیا ہے اور یوں خدا کے نمائندے کے طور پر ان کے کردار کو نمائع کیا گیا ہے دو سے چھے باب میں یسو سی کے دور خدمت کے تقریبا دو سالوں کے بارے میں بتایا گیا ہے دوسرے باب میں یسو سی کے پہلے موجزے کے بارے میں بتایا گیا ہے جو انہوں نے کانا میں ایک شادی پر کیا تھا جب میں ختم ہو گئی تو یسو سی نے موجزانہ طور پر تقریبا تین سو اسی لٹر یعنی تقریبا سو گیلن پانی کو اچھی میں بنا دیا اس موجزے کو دیکھ کر یسو سی کے شاگردوں کا ایمان اور مضبوط ہو گیا چھٹے باب میں بتایا گیا ہے کہ یسو سی نے موجزانہ طور پر تقریبا پانچ ہزار مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں اور بچوں کو بھی کھانا کھلایا ساتھ سے بارہ باب میں بتیس ایسوی کی عید فسا کے بعد کے واقعات درج ہیں یسو سی بیعت انیاں گئے اور وہاں اپنے دوست لازر کو زندہ کیا اگرچہ لازر کو فوت ہوئے چار دن ہو چکے تھے لیکن یسو سی کے حکم پر وہ زندہ ہو گئے بارویں باب میں بتایا گیا ہے کہ یسو سی ایک فاتح کی طرح یورشلم میں داخل ہوئے اس موقع پر بہت سے لوگوں نے ان الفاظ میں ان کا خیر مقدم کیا اے خدا اسے نجات دلا اس جس کو بڑی برکتیں حاصل ہیں جو یوہوہ کے نام سے آتا ہے اور اسرائیل کا بادشاہ ہے تیرہ سے انیس باب میں صرف ایک دن یعنی چودہ نیسان تین تیس ایسوی کے واقعات درج ہیں یسو سی نے اپنے رسولوں کے ساتھ یورشلم میں ایک گھر کے اوپر والے کمرے میں عید فسا منائی کیا آپ جانتے ہیں؟ یوہنہ کی کتاب میں ایسے ثبوت ملتے ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ یسو سی نے اپنے دور خدمت میں چار بار عید فسا منائی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یسو سی کا دور خدمت ساڑھے تین سال تھا آخری عید فسا پر یسو سی نے خاکساری کی بہترین مثال قائم کرتے ہوئے اپنے رسولوں کے پاؤں دوئے جو کہ اس زمانے میں گھر کے ملازم کیا کرتے تھے اسی شام بعد میں یسو سی نے کہا میں آپ کو ایک نیا حکم دے رہا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت کریں جیسے میں نے آپ سے محبت کی ہے یہ ایک نیا حکم تھا کیونکہ اس کے مطابق یسو سی کے شاگردوں کو ایک دوسرے سے اور بھی زیادہ محبت کرنی تھی سترمے باب میں یسو سی کی وہ آخری دعا درج ہے جو انہوں نے اپنے شاگردوں کی موجودگی میں کی اس کے بعد گھر سمنی باب میں یسو سی نے بڑی دلیری سے ان سپاہیوں کو اپنی شناخت کرائی جو انہیں پکڑنے آئے تھے اس کے تھوڑی دیر بعد یسو سی نے سب انسانوں کے لیے اپنی جان قربان کر دی بیس اور اکیس باب میں بتایا گیا ہے کہ یسو سی زندہ ہو جانے کے بعد کس طرح مختلف موقعوں پر اپنے شاگردوں سے ملے یوہنہ کی انجیل کو پڑھتے وقت گوھر کریں کہ یسو کو انسانوں سے کتنی محبت ہے وہ کتنے خاکسار ہیں اور یہ کیسے ثابت ہوتا ہے کہ وہی مسیح یعنی خدا کی بادشاہت کے بادشاہ ہیں موسیقی